تو جس طرح سے اخلے شہادوں نے بیان دیا اس کے بعد سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے حملہ کیا اس پر بی جے پی نے ساپ ساپ یہ کہا ہے کہ کس طرح کا یہ بیان بلکل نندنی ہے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے اس پر چرچہ کی شروعات کرتے ہیں کچھ خاص بیمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں کیسی جہن صاحب ہیں پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت بہت سواگت ہے جہن صاحب آپ کا کپیش شباستو جی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سواگت ہے کپیش شباستو جی اوم پانڈے ہمارے سنباد آتا ہمارے ساتھ لخنوں سے اس وقت سیدھے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کی پاس اوم پانڈے آتا ہوں کس طرح کی سیاست اخلے شہادوں کے اس بیان کے بعد اتر پردیش میں شروع ہو رہی ہے اور کس طریقی بیان بازی ہیں آپ ہو رہی ہیں کیونکہ سیدھے سیدھے بی جے پی نے اس بیان کو کہا ہے کہ ایسے وقت میں ایسا بیان دینا بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کی نندہ کر رہی ہے بی جے پی دیکھے سنکر سب سے بڑی بات یہ ہے ایک طرف جہاں دیس میں کوویٹ کا دور چل رہا ہے ایسے میں کوویٹ ویکچین کو لے کر کے جس طرح سے بات کہی جائے لکنوں میں بھی اس کا ٹریل سورو ہو چکا ہے اور ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکلے شہادوں کا جو آج پریس کانفرنس تھی پریس کانفرنس میں جہاں انہوں نے تمام ایسی باتیں ہیں وہ رکھی ہیں سب سے مہتپور رہا کہ جہاں انہوں نے ایودھیا سے آئے تمام جو سادو شند تھے ان کا سواگت کیا وہیں انہوں نے وزدہ کوٹمکم کی بات کہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایودھیا کے تمام بکاس کی بات کہی اس کے ساتھ ہی جس طرح سے انہوں نے بپکش پر نسانہ ضرور سادھا لیکن جب اس طرح کا سوال کیا گیا کہ کیا آپ ویکسین لگوائیں گے اس پر انہوں نے اکلے شہادوں نے جس طرح سے اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی ویکسین کو ہم نہیں لگوائیں گے لیکن دوسری طرف انہوں نے سابطور سے کہا اگر ان کی سرکار آتی ہے تو یہ ویکسین پھری دی جائے گی تو کہیں کہیں اس طرح کے بیان کے بعد اتر پردیش میں راجنیت جرور گرم ہو چکی ہے بپکش اس بات کو لے کر سیاست جرور کر رہا ہے کیونکہ جس طرح سے سابطور سے کہا جائے کوویٹ کے دور میں لگاتار جو لوگ ہیں ایک طرف جہاں جو دور چل رہا ہے سنکر ایسے میں اس طرح کی بیان باجی کہیں نہ کہیں جرور راجنیتک دسٹکورٹ سے اپنے آپ کے پاس کپش واسطو جی آپ ہی سے میں جاننا چاہتا ہوں اکلے شہادوں کے اس بیان کے معنی کیا مجھے بتائیے بی جے پی کی ویکسین پر بھروسہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں خلے شہادوں وہ تو سیدھے سیدھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویکسین نہیں لگائیں گے بات کرونا ویکسین کی نہیں انہوں نے کہی ہے انہوں نے جو کہی وہ واق رکھتی تھی کیونکہ ان کے سٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے دیا اس کو کرمبت طریقے سے میڈیا کو پروسنا چاہیے نہیں تو کیا کہا بتائیے انہوں نے اس پاس طور پر کہا کہ جو لوگ تھالی اور تھالی بجا کر 21 دن میں کرونا بھگا رہے تھے نہیں نہیں مجھے بی جو سرکار کے اور سرکار کے کیے گئے کامیوں پر جو انہوں نے کرونا کو لے کر کے کبھی بھائیوہ ہستیتی پیدا کی اور کبھی ایسا پیدا کر دیا کی جیسے کی بھارت کے اندر میں کرونا کئی ہے نہیں شروعات بھی انہوں نے بارہ فروری کو راہل غادی جی کے اس سے کیا ہوتا تو آج لاک ڈاؤن کی ہستیتی نہیں ہوتی لیکن جب سرکار بنانی اور گرانی ہوتی ہے تو کرونا گائب ہو جاتا ہے جب کئی رہی نکالی ہوتی ہے اور اس بات کا مطلب کیا ہے کہ بھائیوہ جانتہ پارٹی کی ویکسین نے اسے ہم نہیں لگوائیں گے یا کیا سندیش دینچاری سماجھ با دی پارٹی یا کپیش شریباستو صاحب یہ ایک طرف دیش میں مہاماری ہے آپ کو لگتا ہے نہیں کہ سبھی پارٹیوں کو ایک ساتھ آ کر سپورٹ کرنا چاہیے نہ کیسے ترکی کے بیان بازی کہ ہم ویکسین نہیں لگوائیں گے یکcić کی ویکسین بہت سیدھی سی بات ہے کہ بہت سیدھی سی بات انہوں نے کرونا گیا اور ایک سین کے لیے نے کہا انہوں نے تک کہا کہ جب کرونا قریب سین ہماری سرکار آئے گی تو ہم فری میں سب کو لگوائیں گے انہوں نے کروہ ن automate ان کے لیے یہ چیز ہی نہیں ہیں morolean موانی splres țیون کی بات میں ہیں کپیش شیباز tastاء بہت سی بات یہ ہے بہت 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 سی شنکر بھائی زی ایک دم اس پاس سی بات ہے کہ یہ تنج کسا گیا یہ وکروتی ہے اور انہوں نے اس پاس رائے جاہر کی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جہاں چاہتی ہے وہاں کرونا پیدا کر دیتی ہے جہاں چاہتی وہاں سے کرونا ہٹا لیتی ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں چنان ہو رہے ہیں جس طریقے سے ان لوگوں کے ابھی بھاشن ہو رہے ہیں وہاں پہ جس طرح سے ریلی اور اور کیا بولتے ہیں ان کے عمیر شا جی پوری اپنی ریلی نکال رہے ہیں اس پہ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اچھا مجھے بتائیے کپیش شرواستہ بلکل ویکسین لگائیں گے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے منتری لگوائیں گے تو ہمیں وشواس ہوگا ہم لگوائیں گے کسی جن صاحب اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو یہ وشواس کی کو جمانا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ویکسین ہے ہمیں اس ویکسین پر بلکل بھروسہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو پچھ کی راجیتی ہے بہت ہی تچھ مانسکتہ کی راجیتی ہے کیونکہ یہ ویکسین کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی تیار کی ہوئی ویکسین نہیں ہے دیش کے مہان بیگیانکوں کے دورہ ڈاکٹرز کے دورہ اور جو سائز لیبریریز ہیں تو ان کے اندر اس طریقے کی کھوچ کر کے اگر اس طریقے کی ویکسین سب سے پہلے بھارت دیش بنا کر کے لے کر کے سامنے آتا ہے تو یہ گروہ کا ویسے ہونا چاہیے اور پورے بھارت دیش کے ایک ایک ناغرک کے لیے گروہ کا ویسے ہے اس پہ راجیتی نہیں ہونی چاہیے دوائیوں میں میڈیسن میں کوئی راجیتی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اگر پیرا شیٹا مال بخار کو کپ کرنے میں کام کرتی ہے تو کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا بھگار دارنے کا کام کرے گی اگر پیرا شیٹا مال کا استعمال کوئی بھی پارٹی کا بکٹ کرے گا تو سب کو کام کرے گی دوائی کا اثر جاتی دھرم پارٹی بجہب دیکھ کر کے نہیں ہوتا ہے یہ ویکسین دیش کی ناغرکوں کے لیے ہے دیش کو بچانے کے لیے ہے اور ماننے پیدان منتری جی بودی جی ماننے گرہ منتری جی امیسہ جی یا اتر پیدیس کے جس بات کو لے کر کے ابھی سماجوادی پارٹی کے ساتھی نے جکر کیا کہ کرونا کام میں آپ نے لارڈ ڈاؤن کیا اگر یہ سارے لوگوں نے اس طریقے سے کام نہیں کیا ہوتا سرکار نے اتنی دردتا کے ساتھ میں اور اتنی جانتا کے ساتھ میں اگر سرکار نے کام نہیں کیا ہوتا تو انہی کئی دیسوں میں جس میں امریکہ بھی ہے بٹن بھی ہے اور بھی تمام سارے دیس ہیں جن کے حالات کتنے بگڑ گئے وہی حالات بھارت دیس کے ہوتے ہیں ایک بڑے جنسنکھیا والا دیس ہے اور اس کے بعد میں اس طریقے سے چیزوں کو اتنی جلدی کنٹور میں لائیا گیا اور اس کے بعد بھی بپچ اس طریقے کا عاروپ لگا رہا ہے جب کرونا کال میں لاکڈاؤن نہیں لگا تب بچھلے عاروپ لگایا ہے کہ آپ لاکڈاؤن نہیں لگا رہے جب لاکڈاؤن لگایا گیا تو کہہ رہے لاکڈاؤن آپ نے لگا کیوں دیا دیکھئے یہ ساری کی ساری گائیڈلائن جو فالو کی گئی تو WHO کی پوری گائیڈلائن کو فالو کرتے ہوئے اس کے نیردیسہ انسار جو نیردے تھے وہ دیس حق میں نیردے لیے گئے کسی پارٹی کو دیکھ کر کے نیردے نہیں لیے گئے اور جو لاکڈاؤن لاغو ہوا لاکڈاؤن تو ہر ایک گھرک پہ لاغو ہوا کسی بھی پارٹی کا ہو تو اس طریقے کی گندی اور اوچھی مانسکتہ کا پیدرسن جس پرکار سے مپچ کر رہا ہے کہ آپ نے جو کرونا ویکسین تیار کی ہے یہ بارتی جنتہ پارٹی کی ویکسین ہے ہم اس کو اپیوگ نہیں کریں گے اس کو لگوائیں گے نہیں تو دیکھئے بھارت دیس کے بیگیانکوں کا اپمان ہے سیدھے سیدھے دیس کے ان سائنٹسٹوں کا اپمان ہے بارت دیس کا اپمان ہے اور ہماری بہجیانی جو قددی ہے یہ کسی پارٹی کی ویکسین تھوڑی نہیں ہے سر یہ تو بہجیانی کو نہیں ریسرچ کیا جب جا کیا ویکسین تیار ہوئی ہے پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی پارٹی کی ویکسین کو ہم نہیں لگوائیں گے پہلی چیز کرونا ویکسین پہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ تو تنجھ کسا گیا ہے سرکار کے اوپر یہ وکروکتی ہے اب کیا اگر بھارپا انڈیو کو نہ سمجھ پائے انڈیو کیا چیز ہوتی ہے تو اس کو میں نہیں سباز سکتا ہوں سمان پرگیاوان ویکسی کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو چیز یہ تعلیہ اور تھالی سے بجائے رہے تھے انہی کے نیتا اور انہی کے ڈپٹی مکہ منتری کہہ رہے تھے کہ گاؤں مطر پولے پی لینے سے جو ہے وہ کرونا کیا ہو جاتا ہے ان کے تمام منتریوں کا بیان رہا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اور دوسری چیز ان کے ہی منتری جو انیل بیجی ہریانہ کہتے جن پر کرونا ویکسین لگی تھی ان کی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی تو یہ بعد میں لکھ کر کے آیا کہ جب تک اس کا جو بوسٹ ڈوز ہے وہ اگر سمجھ پہ نہیں لیا جائے گا تو اس سے بیماریاں ہو جائیں گی تو اس ساری چیزوں کے کنسٹ کو سرکار کو دور کرنا چاہیے اور دوسری بات اگر آپ کو جنتہ کے اندر انہی لوگوں میں بھارت کے اندر وشوہ سنیتہ اپنی پیدا کرنی ہے تو جو 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 ڈرائی آپ کر رہے ہیں چیزیں موق کر رہے ہیں یہ آپ سٹوڈنٹ سے کر رہے ہیں اس سے بہتر ہوتا پردار منتری جی سب سے پہلا لگواتے مکہ منتری جی اور ان کے کیبنیٹ کے لوگوں میں لگواتے آخر سٹوڈنٹ کے ساتھ کیوں یہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کو نریندر مودی جی کیوں نہیں لگوارہ ہے اس کو نریندر مودی جی کیوں نہیں لگوارہ ہے اس کو کیبنیٹ کے منتری لوگ کیوں نہیں لگوارہ ہے انیل بیجی کی طبیعت کیوں خراب ہوئی تھی بھارتی جلتہ پارٹی کو یہ ساپ کرنا چاہیے یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں ساپ چلے ٹھیک ہے میرے پاس وقت نہیں ہے جین صاحب جین صاحب ایک لائن میں جواب دیجئے گا پلیز میرے پاس بہت وقت کی کمی ہے لوگوں کو پرچیز کرا کے ویکسین لگانی پڑے گی کس طریقے کی اوچھی راجنیت یہ کر رہا ہے اس دیش کے اندر یہ پشاپ پلا کر کے کہتے ہیں کہ کرونا دور بلا دیجئے سب سے یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے جو ویکسین تیار ہوئی ہے دیش میں وہ دیش کے نائرکوں کو سب سے پہلے اس ویکسین کا کرنے کا اثر ملے گا تو اس ویکسین کی ڈیمانڈ اس کی مانگ تو پورے بسٹو میں ہے جو ڈرائی مال کر رہے ہو وہ کہہ نے پردان منطری جی سے شروع ہوا وہ کیوں نے چیپ نیک پنیسٹر سے شروع ہوا جو سی ایم سے شروع نہیں ہوا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرکاؤں سے شروع نہیں ہوا کیا یہ ویکسین بھارتی جنتہ پارٹی کی لہم میں تیار ہوئی ہے یا دیش کے ویکسین کو نے تیار کی بھارتی ہے جس طریقے کے بیان سماجوادی پارٹی کے مہاماری ہیں آپ بھی بخو بھی جانتے ہیں کتنے منطری سے لے کر سنتری تمام لوگ اس کی چپیٹ میں آئے ہیں موڈی سرکار کر رہی ہے جن صاحب دیکھیں بہت سیدی سی بات ہے چنکر بھائی ویکسین کو لے کر کے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں یہ سیاست بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں بیہار میں جب ریلیو چناؤ ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ پھر میں ویکسین لگائی جائے گی کیا ویکسین یہ بنا رہے ہیں کہ ان کو پتا چل جائے گا کی ویکسین کا پڑھ گئی اور ویکسین کے ویکسین کرنے کی ایک بدھی ہوتی ہے یہ تو گوم مطر سے یہ تو گوم مطر سے کرونا بھگا رہے تھے گوم مطر سے گو کرونا گو کر کے ڈانس کر رہے تھے ان کے منطری جو ہے انیل بیجی بیمار کیسے پڑھ گئے یہ بتائیے ان سے ان سے پوچھئے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں یہ ویکسین کو لے کے سیاست کیوں کرنا چاہتے ہیں اور جہاں چنا ہوگا وہاں پہ بری میں لگوائیں گے اگر آپ کو جنتہ کے اندر مشوہ سنیتہ پیدا کرنی ہے تو آدھرنی نریندر مودی جی یوگی جی سے شروع کیجئے اچھا ڈرائیل مارک جو کر رہے ہیں سب سے پہلے جس طرح سے کپیش شباستو جی کہہ رہے ہیں پردھان منتری اور مکھی منتری کو ویکسین لگانی چاہیے سب سے پہلے وہاں سے اس ویکسینیشن کا کام شروع ہونا چاہیے دیکھئے دیکھئے یہ نیڑنیں بیجینکو کا نیڑنیں ہے اور اگر ضرورت پڑی جو پڑی تو ہمارے پردھان منتری جی اگر ضرورت اس بات کی پڑی یہ در رہے ہیں یہ ہمارے پردھان منتری جی اس کے در رہے ہیں یہ مکہ منتری جی در رہے ہیں بھارتی جلتہ پارٹی کے کمیرنٹ ممیسٹر جر رہے ہیں جین صاحب وہ کپیش شباستو ادھارن دے رہے ہیں انہوں نے ویکسین لگوائی تھی ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی سب سے پہلے ویکسین لگوانے کے لیے تیار ہے میں آپ کو بتا دوں بہت جی پیداری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جنتہ میں فشواشنیتہ پیدا کرنے کے لیے اس ویکسین کی بھارتی جلتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ سب سے پہلے ویکسینیشن کرانے کے لیے تیار ہے لیکن ویکسین پہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے جو بیار سماجوادی پارٹی کے راکھ میں کیوں نہیں شامل ہو رہے ہیں کیوں پردھان منتری جی اور مکی منتری جی اور کیشو پرسان موریا جی نہیں لگا رہے ہیں آپ کے ڈپٹی مکی منتری جی سے شروعات کیوں نہیں ہو رہی ہے اس میں تو کرونا آپ گومتر سے بھگا رہے ہیں کی نہیں بھگا رہے ہیں آپ نہیں ہے جل سب آپ گومتر پیتے ہیں کی نہیں پیتے ہیں آپ نے کرونا کو گومتر سے پراز کیا کی نہیں کیا اس بات کو لے کر اورینہ کیوں انہوں نے منع کیا وہ کیوں اس بات کو کہہ رہے ہیں کی مجھے بی جے پی پر بھروسہ نہیں ہے سوال یہ ہے اس سمائے دیکھیں دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں باتی جتا پارٹس کا ایک 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 کارکرتہ اگر آپ کو بھروسہ رہتا تو آپ ڈرائی موق جو ہے وہ ماننی پردھان منتری جی سے ماننی مکہ منتری جی سے ماننی ڈپٹی مکہ منتری جی سے اور کبنیک منسٹروں سے شروع کرائے ہوتے کیا اب کی رائے ہیں اس پر آپ کی رائے ہیں بیانکوں نے نہیں بنصد kicks کی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے بنصد کر دی تی آپ انیل بیجی نے بھرو收 کرائی تھا بیمار پڑ گئے تھے اس کو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے بنصد کر دی تھی نہیں انیل بیج نے انیل بیج نے uniform انیل بیج صاحب نے تو حصف اللہ سیدھے سیدھے منا کر رہے ہیں سیدھے سیدھے منا کر رہے ہیں سیدھے سیدھے بات کر رہے ہیں ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی پر بھروسہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر بھروسہ نہیں ہے یہ کسی پارٹی کی بھروسہ نہیں ہے یہ بھروسہ آپ کو بھی کرنا ہے ہمیں بھی کرنا ہے اور تمام جو دیش اور دنیا کے لوگ اس بیمانی سے جوج رہے ہیں ان کو بھی کرنا ہے اور کرنا پڑے گا کسی جن ساب مجھے بتائیے کہ ایک ادھارن کپیش شیباستو جی نے دیا بھی کہ تھالی اور تھالی بجھوا کر آپ کرونا کو بھاگا رہے تھے پھر اس ویکشن کی ضرورت کہاں پڑی آپ کو سوال اٹھایا کیسی جن ساب آخری سوال ہے میرے آپ سے میرے پاس وقت بہت کم ہے تالی اور تھالی اس لیے بجھوائی گئی تھی جس سے کہ ہمارے انہی کرونا ویریرز جو تھے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ہمارا پولیس پر ساس نے جن ساب کو اپنی بات تو رکھنے دیجے آپ نے سوال اٹھایا آپ ہی کا سوال میں نے پوچھا ان سے آپ ہی کا سوال پوچھا میں نے کپیش شیباستو جی جن ساب سے جن ساب جلدی سنکشیب میں دی جگہ جانتا ہوں چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کپیش شیباستو جی میرے پاس وقت کا میزہ وقت کے کمی ہیں بہت بہت شکریہ کپیش شیباستو صاحب کیسی جن ساب اور اوم پانڈے ہماری سنباداتا جو لخنوں سے جڑے ہوئے تھے ویکسین ضروری ہے یا سیاست یہ ہی ہمارا مدہ تھا اور جس پر سیاست اتر پردیش میں بخول کر ہو رہی ہے کیونکہ سماج وادی پارٹی کے اخلے شیادوں نے جب یہ بیان دیا کہا کہ بی جی پی پر بھروسہ نہیں ہے ویکسین نہیں لگوا ہوا اس کے بعد کس طرح کی سیاست اتر پردیش میں چل رہی ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا کھو بار اوپ اس پر لگ رہے ہیں اور بی جی پی اس بیان کی نندہ کر رہی ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مہا ماری ہے ویکسین کو لے کر کم سے کم سیاست کسی بھی پارٹی کو نہیں کرنی چاہیے فلال اتنا ہی باہ کی خبروں کے لئے آپ بنے رہی ہے جنہتنٹر ٹی بی کے ساتھ خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنہتنٹر ٹی بی اور پرسکرائی بیل آئیکن نیور میکس اینی اپڈیٹ